بسم اللہ الرحمن الرحیم آج طلبہ کے ایک وفت سے ملاقات ہوئی ہے میں بھی ملا ہوں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹری لیڈر جو ہیں پنجاب اسیمبلی میں وہ بھی ملے ہیں اور ہمارے بھی عراقین اسیمبلی نے ان سے ملاقات کیے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایشو اس وقت پاپ آف ہوا ہے یہ بڑا اہم ایشو ہے اور حکومت کو اس پر توجہ دینی چاہیے اور نیجی یونیورسٹریز کی مینجمنٹ کا آلہ اکارنی بننا چاہیے درجنوں طلبہ جو ہیں وہ بیہائنڈ دی بار ہیں پانچ کے قریب سٹوڈنٹس ہیں جنہیں پولیس اٹھا کے لے گئی ہے لیکن کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں تو سب سے پہلے تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ تشدد جو ہے یہ ریاستی تشدد بند کیا جائے اور جو گرفتار طلبہ ہیں ان کو ریلیس کیا جائے جو سٹوڈنٹس جن کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کس جگہ پہ ہیں کس پولیس ٹیشن میں اس کے بارے میں بھی بتایا جائے انہیں بھی ریلیس کیا جائے تاکہ ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ جس عذیت سے گزر رہے ہیں وہ عذیت ان کی ختم ہو دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہماری تجویز یہ ہوگی کہ چونکہ پنجاز اسیمبلی کا سیشن بھی چل رہا ہے اور انہوں نے بتایا طلبہ نے کہ آج وہ یہاں پہ شاید آ بھی رہے ہیں تو ان کے ساتھ نرمی کا مدارہ کیا جائے طلبہ بھی پرامن رکھیں اپنے آپ کو اور یہاں پہ مناسب ہوگا کہ اگر پنجاز اسیمبلی کے اندر ایک ہاؤس کی کمیٹی بن جائے جس میں گورنمنٹ کے اور اپوزیشن کے میمبرز ہوں سپیکر صاحب بھلے اس کو چیئر کر لیں میں ایک تجویز دے رہا ہوں گورنمنٹ کو اس مسئلے کے حل کے لیے اور جو نیجی یونیورسٹریز ہیں ان کی منیجمنٹ کو بھی بلایا جائے اور فیکلٹی کو انوالف کیا جائے اسادسہ کو بیچ میں ڈالا جائے اور طلبہ سے بات چیت کر کے جو جائز مطالبہ آتا ہے ان کو مانا جائے اور اگر کوئی ایسی بات ہے جو نہیں ممکن تو ان کو سمجھایا جائے افہام و تفہیم سے مسئلے کو حل کیا جائے ہم مستقبل کے ماماروں کو اگر ڈنڈے کے ذریعے ٹریٹ کریں گے یہ ناقابل قبول اور ناقابل برداشت ہے تو میں اپنی پارٹی کی جانب سے اپنی جانب سے اپنے ساتھیوں کی جانب سے برپور اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ گرفتاریاں بند کی جائیں گرفتار شدگان کو ریلیس کیا جائے تشدد کے ذمہ داران کے خلاف کاروائی کی جائے اور طلبہ طالبات کے جو جائز مطالبات ہیں انہیں اسادسہ کی فیکلٹی کی سفارشات کی روشنے میں ان کو مانا جائے ہٹ دھرمی مناسب نہیں ہے بعض لوگ ہٹ دھرمی کا مزارہ کر رہے ہیں دولت سے اور ڈنڈے سے اور طاقت سے میں سمجھتا ہوں کہ مسئلوں کو حل نہیں ہونا چاہیے یا میڈیا چینل کے زور پر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ ون وے ٹریفک چلا دے جیسے کبھی ہمارے خلاف چلائی گئی تھی یہ مناسب رویہ نہیں ہے مستقبل کے معماروں کے ساتھ یہ سلوک بالکل ٹھیک نہیں ہے اچھا خواہد صاحب یہ بتا ہے کہ سینٹ اریکشن سر پر آگئے ہیں اس وقت پنجاب اسیمبلی سے اور وفاق سے آوازیں آ رہی ہیں کہ حکومت جی کہہ رہی ہے کہ آپ کے ارکان اسیمبلی قومی اور صبحی صدح پر آپ کے بیانیے کا وزن نہیں اٹھا رہے اور آپ کو چھوڑنا شروع ہو گئے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو کہ واقعی آپ کے بیانیے کا وزن اب آپ کے ارکان اسیمبلی نہیں اٹھا رہے پنجاب اسیمبلی میں تو ساتھ یا آٹھ ارکان کا ایک گروپ بھی آپ کا سامنے آ گیا ہے مزارش یہ جی کہ یہ پاکستان کی پہلی حکومت ہے کہ ابھی ان کی آدھی ٹرم پوری ہو گئی ہے اور اس آدھی ٹرم کے پورے ہونے سے پہلے ہی ان کے ارکان اسیمبلی جو ہیں وہ انڈیفرنٹ ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ الگ الگ ہو گئے ہیں ان سے ان کے اندر اپنی درادیں بہت زیادہ ہیں کیونکہ پی ٹی آئی کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے یہ سیاسی مسخروں کا ایک 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 اکٹھا کیا گیا ہے سیاسی جماعتوں کا کچھرہ اکٹھا کر کے پی ٹی آئی کی تشکیل کی گئی ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان ان کے ہاتھوں میں لرز رہا ہے ڈول رہا ہے اور کوئی ایک کام بھی ان کا ڈھنکہ نہیں ہے تو ہمارے میمبرانٹوروں نے کیا ہاتھ صاف کرنا ہے وہ اپنا گھر سنبھالنے تو بڑی بات ہے خواہ صاحب نیب کو نیب کو ایف بی آر کے طرف سے سکس نائن کروڑ کا جو ابھی ایک نوٹس ہوئے ہے کیا دیکھ رہی حکومت کیا کرنے جا رہی ہے کہ نیب اتنی بڑی قومی خزانے کو ٹیکس نہ کاٹ کے اتنا بڑا نقصان بچا رہی ہے اس پہ بھی کوئی سیاسی جماعت کھل کے سامنے آئے گی اور جو ہلکے جو تمام چیزیں کروا رہے ہیں انہیں بھی سمجھ آئے گی کہ پاکستان کے ساتھ ہوکر ہے کہ عوام کی جو ٹیکس پینگ پیسے ہیں بہت بڑی ایماؤنٹ ہے جو اس طرح گئی ہے تو اس کے اوپر بھی کوئی بات کرے گا براؤڈ شیٹ کو بہت اجلت میں ادائیگی کی گئی ہے اب باتیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں کہ ایک پیپر پہ کمپنی بنائی گئی چند روز پہلے اس کو مشرف صاحب کے دور میں کانٹیکٹ دیا گیا صرف بغز نواز شریف کے اندر اور اس کے بعد مس ہینڈل کیا گیا سارے معاملے کو اب پھر جو کچھ براؤڈ شیٹ والوں نے کہا ہے موجودہ حکومت کے وزراء کے بارے میں وہ بھی ریکارڈ کا حصہ بن چکا ہے اور اگر نیب کو جو دوسروں کا اعتصاب کرتی ہے اتنا بھی نہیں پتا کہ جب آپ کوئی ادائیگی کرتے ہیں تو پاکستان میں ایف بی آر کا ٹیکس کٹتا ہے تو پھر یہ بتائیے کہ یہ جو انتر کروڑ پہ کی پیمنٹ ہو گئی ہے بغیر ایف بی آر کا ٹیکس کٹے اب یہ جو انتر کروڑ پہ ایف بی آر کو دیرین کی بجائے انہیں دے دیا گیا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ جو ہے وہ بڑی افسوسناک ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ جناب عمران خان مسلسل یہ راگ علاپتے رہے ہیں اور اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی ریپورٹس کو استعمال کرتے رہے ہیں اب میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں کہ کرپشن منترہ جو ہے یہ نمران خان کا فیل ہو گیا ہے عدالتوں سے بھی پٹ گیا ہے عوام میں بھی پٹ گیا ہے اور یہ کرپشن کرپشن کا جو راگ علاپتے تھے اپنے اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے اس میں یہ اس لیے ناکام ہوئے ہیں کہ جس عدارے کا وہ نام لیتے تھے اور ریفرنس دیتے نہیں تھکتے تھے وہ عدارہ کہہ رہا ہے کہ موجودہ حکومت کے دور میں کرپشن کا ریٹ بڑھ گیا ہے اس کے بعد اس پہ حجت تمام ہو گئی ہے بہت میرے رہے ہیں خاجہ صاحب لاسٹ قیسٹن اس میں نونلی کے لوگوں کے تعاملے پچاس لوگ کبزم آمی ہیں اسی کے ساتھ براؤڈ شیٹ کا جو چیئرمن تائینات کیا گیا ہے تحقیقاتی کمیٹی کے لیے خاجہ صاحب آپ کے دور میں ترقیاتی کام بہت ہو رہے تھے چلو کرپشن مان لیتے ہیں ہو رہی تھی اب تو ترقیاتی کام بھی نہیں ہے اور کرپشن بڑھ گئی ہے یہ کیا جدو ہے اب آپ نے تین سوال کر دیئے ہیں اوپر ترے ماشاءاللہ آپ جوان لوگ ہیں آپ یہ پھر انگیج کر لیا تو ایک تو بات یہ ہے کہ ہمارے دور میں الحمدللہ کوئی کرپشن نہیں ہو رہی تھی ہمارے دور میں کام ہو رہا تھا اس دور میں صرف باتیں ہو رہی ہیں بہتان تراشی ہو رہی ہے اور انہوں نے لون لے لیا ہے پی ایم ایل این کے دور حکومت سے کہیں زیادہ لیکن یہ پیسہ کہاں لگ رہا ہے یہ جائیں گے تو معلوم پڑے گا دیکھئے ایک ادارش یہ ہے کہ ایک پاسٹ کا بیگیج ہے ہمارا بعض ریٹائر جج ساہبان کے ساتھ تو اس وقت وہ ریٹائرڈ ہیں میں ان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا لیکن میں یہ ضرور کوں گا نام لیے بغیر کہ کسی تنازے میں موزز لوگوں کو نہیں علجنا چاہیے حکومت اپنا اولو سیدھا کرنا چاہتی ہے لیکن اگر کہیں تنازہ کھڑا ہو گیا ہے تو غیر جانے ارداری کا تقاضہ یہ ہے کہ ان کو اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے باقی فیصلہ انہوں نے کرنا ہے بہت مہربان یہ جو یہ جو سو کالڈ قبضہ گروپوں کی لسٹ بنائی ہے میں نے بھی وہ ساری پڑی ہے اس نے بہت محنت کر کے تحقیق کر کے انہوں نے دسٹرکٹ وائز پی ایم ایل این کے جو مین لوگ ہیں ان کے نام لکھے ہیں یہ ایک جھوٹ کا پلندہ ہے سب سے بڑا قبضہ گروپ پی ٹی آئی ہے بڑا شیٹ کا جو چیئرمن تائینات کیا گیا ہے تحقیقاتی کمیٹی کے لیے آپ کے دور کو ترقیاتی کام بہت ہو رہے تھے چلو کرپشن مان لیتے ہیں ہو رہی تھی اب تو ترقیاتی کام بھی نہیں ہے اور کرپشن بڑھ گئی ہے یہ کیا جدو ہے اب آپ نے تین سوال کر دی ہیں اوپر طرح ماشاءاللہ آپ جوان لوگ ہیں آپ پھر انگیج کر لی آپ تو ایک تو بات یہ ہے کہ ہمارے دور میں الحمدللہ کوئی کرپشن نہیں ہو رہی تھی ہمارے دور میں کام ہو رہا تھا اس دور میں صرف باتیں ہو رہی ہیں بہتان تراشی ہو رہی ہے اور انہوں نے لون لے لیا ہے پی ایم ایل این کے دور حکومت سے کہیں زیادہ لیکن یہ پیسہ کہاں لگ رہا ہے یہ جائیں گے تو معلوم پڑے گا دیکھئے ایک ادارش یہ ہے کہ پاسٹ کا بیگیج ہے ہمارا بعض ریٹائر جج سائبان کے ساتھ تو اس وقت وہ ریٹائرڈ ہیں میں ان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا لیکن میں یہ ضرور کوں گا نام لیے بغیر کہ کسی تنازے میں معزز لوگوں کو نہیں علجنا چاہیے حکومت اپنا اولو سیدھا کرنا چاہتی ہے لیکن اگر کہیں تنازہ کھڑا ہو گیا ہے تو غیر جانے ارداری کا تقاضی یہ ہے کہ ان کو اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے باقی فیصلہ انہوں نے کرنا ہے بہت مہربان سو کالڈ کبزہ گروپوں کی لسٹ بنائی ہے میں نے بھی وہ ساری پڑی ہے اس نے بہت مہنت کر کے تحقیق کر کے انہوں نے ڈسٹرکٹ وائز پی ایم ایل این کے جو مین لوگ ہیں ان کے نام لکھے ہیں یہ جھوٹ کا پلندہ ہے سب سے بڑا کبزہ گروپ پی ٹی آئی ہے میرے پاک موسیقی